اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ اور چن لوگوں نے مجھے یوٹیوب پر دیکھا پسند کیا سبسکرائب کیا سبسکرائب کرنے کے بعد واپس چلے گے کچھ لوگ نئے آگے ان سب لوگوں کا شکریہ انہی کی وجہ سے میرا آج ایک لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ویلوگ بنا رہا ہوں دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب جو ہے وہ واقعی پیسے دیتا ہے کتنے پیسے دیتا ہے کیسے کام کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرا گھر بار میرا کاروبار میرا سارے معاملات جو ہے فنانشلی وہ سب کچھ جو ہے یوٹیوب سے چلے تو اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا میرا شاید بہت بڑا ایکسپیرینس ہو یوٹیوب کی دنیا میں بلخصوص وہ لوگ جو ویلوگنگ کرتے ہیں کرنٹ افیرز کے اوپر سیاست کے اوپر سپورٹس کے اوپر تو میں ان کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں دو ہزار بیس میں میں نے یوٹیوب پر جنوری دو ہزار بیس میں یوٹیوب پر پراپر کام شروع کیا تو آج آپ اندازہ لگا سکتے دو ہزار چوبیس جنوری آ چکا ہے تین سال میں ایک لاکھ سبسکرائبر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مطلب آپ لوگ خود حیران ہوں گے کہ یار تین سالوں میں ایک لاکھ سبسکرائبر اور آپ نے ایسے چینلز بھی دیکھے ہوں گے محض ایک ماہ دو ماہ میں وہ ایک لاکھ سبسکرائبر لے لیتے ہیں کوئی چینلز ایک سال میں یہ ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو مجھے اتنا وقت کیوں لگا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے ڈسکس کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنی کوئی ارننگ ہوئی مجھے کتنی ارننگ نہیں ہوئی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جب یوٹیوب کا اروج آیا دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اس کے بعد پاکستان میں یوٹیوب پر بہت بڑا ایک بوم آیا ہر بندہ اپنا یوٹیوب چینل بنانا شروع کر دیا ہر جو جنرلس تھا جو ٹی وی پر کام کرتا تھا وہ وہاں سے تنخواہ بھی لیتا رہا اور ساتھ میں اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا رہا تھا تو میں نے بھی ایک چینل میں جوب کر رہا تھا آرڈی ویسی میں یہ سات سال ہو چکے ہیں صحافت میں جنرلزم میں مختلف اداروں میں میں نے کام کیا ہے تو میں نے بھی اپنا چینل سٹارٹ کر دیا اور میں سمجھ رہا تھا کہ جناب صرف یوٹیوب پر کام کرو وہ بھی انف ہوتا ہے آپ کو اتنی ارننگ آ جاتی ہے کہ آپ کو جوب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں غلط ثابت ہوا خیر جب میں نے کام شروع کیا تقریباً دو مہینوں میں میرا چینل مونٹائز بھی ہوا جو ایک ہزار سبسکرائبر سے میرے خیال سے میں نے آٹھ نو ہزار سبسکرائبر پورے کر لیے تھے اور ارننگ بھی آنا شروع ہوگی اور چینل بھی مونٹائز ہو گیا تھا اور میں بہترین کام کر رہا تھا اس دور میں دو ہزار بیس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پورا ایک سال ایک سال کے دوران ہی میں نے پچاس سے ساٹھ ہزار سبسکرائبر کپلیٹ کر لیے تھے بہت ساری ویڈیوز ایسی تھی جو لاکھوں میں چلی گئی تھی ایسی ویڈیوز تھی جو سی ایم پنجاب عثمان بزدار سے ان کے پیج پر بھی شیئر ہوتی رہی اور واقعی مجھے اس سے اچھی خاصی ارننگ آ رہی تھی اچھی خاصی ارننگ سے مراد یہ تھا کہ میں جوب سے اچھے پیسے کمارا رہا تھا جتنی میری سیلری تھی اس سے زیادہ میں پیسے کمارا رہا تھا لیکن دو ہزار اکیس کے بالکل میڈ میں آ کر میں نے خود بھی سستی اور کاہلی شروع کر دی اور میرا ایک ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور اس کے بعد میں ایک کاروبار میں لگ گیا تھا ایک سال ایک سال ایسا سمجھے کہ میں نے یوٹیوب پر بلکل کوئی کام بھی نہیں کیا ایک کمیونٹی پوسٹ بھی نہیں لگائی تھی جس کی وجہ سے میری یوٹیوب چینل کی ریج جو ہے وہ کمپلیٹلی گر گئی تھی جو میں نے محنت کی تھی میں نے اس کے اوپر خود پانی پھیر دیا تھا اور اس کے بعد نو اکتوبر یعنی یہ اکتوبر دو ہزار تئیس میں 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 نے دوبارہ پروپر کام کرنا شروع کیا اچھا نو اکتوبر دو ہزار تئیس تک میرے سبسکرائبر تھے نانانوے ہزار ایک مہینے تین مہینے لگا کر میں نے ایک ہزار سبسکرائبر حاصل کیا یعنی نائنٹی نائن تھاؤزن جو سبسکرائبر میرے پاس تھے ایک لاکہ ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے میں نے تین ماہ محنت کی اس کی وجہ کیا تھی میرا چینل بلکل ایک تو گرین چینل ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے چینل کے جب گراف گرین ہوتا ہے تو بہت زبردست ہوتا ہے پھر یلو ہو جاتا ہے وہ توڑا بہتر ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے چینل کی لین جو ہے بلکل ریڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد چینل ڈاؤن ہو کے گری اور بلیک کلر میں چلے جاتا ہے میرا چینل پستیوں میں بلکل کورے کے دھیر میں پڑا ہوا تھا وہاں سے میں نے نو اکتوبر کو کوشش کی اٹھانے کی اور آج الحمدللہ بلکل چینل گرین ہو چکا ہے یہ نہیں کہ ہر ویڈیوز پر میرے بہت اچھے ویوز آتے ہیں یہ بھی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ بلکل اچھے ویوز نہیں آتے لیکن کہاں میرا چینل بلکل مرا ہوا تھا میرے سبسکرائبرز بجائے پلس ہونے کے یا سٹیبل ہونے کے مائنس ہو رہے تھے میرے ویوز مائنس ہو رہے تھے میرے ووچ ٹائم مائنس ہو رہا تھا میری چینل کی رینکنگ مائنس ہوتی جا رہی تھی مسلسل پھر میں نے مائنس شروع کی تین مہینوں میں میں نے چینل کو اب بلکل کمپلیٹلی گرین کر دیا ہے مجھے پتا ہے کہ آج سے ایک یا دو مہینے بعد میرا چینل مجھے اچھی خاصی ارننگ دے گا اتنی ارننگ دے سکتا ہے کہ مجھے شاید جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلا ٹرک یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر کام کریں آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے کرنٹ افیس کے لیے نیوز کے لیے سپورٹس کے لیے کسی بھی ٹاپک کے لیے آپ نے اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے کام آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کبھی بھی یوٹیوب کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کہ جناب میں صرف یوٹیوب سے ہی کام پیسے کماؤں گا اور یوٹیوب آپ نے کوئی اور جوب ضرور کرنی ہے اس کو آپ نے پارٹ ٹائم رکھنا ہے اور دو تیسری بات جو بھی کانٹنٹ آپ کرے آپ اس کی مکمل تیاری کرے کوشش کرے ایسے نہیں ہے کہ منصور علی خان عمران ریاض خان صدیق جان یا جو بڑے یوٹیوبرز آپ کو کرنٹ افیس کے نظر آ رہے ہیں یہ مو ٹھاکے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی مو ٹھاکے نہیں بیٹھتا اگر ان کو عوام سنتی ہے ان کے کانٹنٹ میں جان بھی ہوتا ہے پھر ان کا تھم نیل پھر تھم نیل کے اندر جو انہوں نے سیٹنگز کی ہوتی ہے پھر دوسری بات یوٹیوب چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے اس پر بھی آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی کہ آپ نے یوٹیوب پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا آپ نے اس کو اپنا ایک سائٹ شوق رکھنا ہے اور جب آپ کے سبسکرائبرز یا ویوز پر ڈے کم از کم دو لاکھ ویوز آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو اپنا پراپر بزنس سمجھیں پھر دن میں دون ہی تین ویڈیوز کریں پھر آپ بے شخص ساری جوب چھوڑ دیں سٹوڈیو بنائیں اس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کریں آپ کو پیسے بھی آئیں گے آپ کا نام بھی بنے گا آپ کو پرائیوٹ پروموشنز بھی ملنا شروع ہو جائیں گی نمبر وار نمبر ٹو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جناب ہم یوٹیوب پر بھی کام کریں گے فیس بک پر بھی کام کریں گے دونوں جگہ سے پیسے کبائیں گے پاکستان میں جو فیس بک کی مونٹائزشن ہے وہ ابھی تک آفیشل ہی نہیں آئی ان آفیشل طریقے بہت سارے ہیں چینل مونٹائز ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس سے ارننگ نہیں آتی کیسے اگر یوٹیوب پر آپ کے ایک لاکھ لیوز آتے ہیں تو فیس بک آپ یوٹیوب آپ کو اس کے پی کرے گا تیس ڈالر ایک میں آپ کو کومن سی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تیس ڈالر آپ کو دے گا اور وہی ویڈیو اگر آپ کی فیس بک پہ جاتی ہے پانچ لاکھ پہ آپ کو وہ دے گا پانچ ڈالر تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ فیس بک کی ارننگ کتنی کوئی ہوتی ہے تو ارننگ کا جو ٹول ہے پاکستان میں بیسٹ فریلانسرز کے لیے وہ یوٹیوب ہی ہے آپ نے یوٹیوب کے بارے میں ہی یہی سوچنے کے مجھے یوٹیوب نے ہی پیسے دینے وہی سے میرے کمائی کرنی ہاں اپنے مارکٹنگ کرنی ہے فیس بک چونکہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے ریلز ہو رہی استعمال شورٹس ہو رہے استعمال تو فیس بک آپ نے اپنی مارکٹنگ اپنی پروموشن کے لیے ضرور ایک پیج بنانا ہے اس پر اپنا کانٹنٹ اپلوڈ کریں یہ سوچ کرنے کہ آپ نے وہاں سے ہرننگ کرنی یہ سوچ کر کہ آپ کا چہرہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکے تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھ دی ہے نمبر ون کام نہیں چھوڑنا کام کرتے رہنا ہے یوٹیوب پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا نمبر دو نمبر تری آپ نے جو بھی کام کرنا ہے یوٹیوب پر کانٹنٹ بنانا ہے وہ سوچ سمجھ کے بنائے اور آخری مشورہ مشورہ میرا کرنٹ افیرز پاکستان کا ایک سب سے بیش ٹاپک ہے جس پر سب سے کم پیسے ملتے ہیں تو اگر آپ کرنٹ افیرز میں آنا ہے تو بہترین تیاری کے ساتھ اگر آپ کا جنرلزم بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ اچھے سپیکر نہیں ہیں اچھے کانٹنٹ کریٹر نہیں ہیں آپ بلکل بھی یوٹیوب پر مت آئے آپ کچھ اور بھی لوگنگ کریں فوڈ کے حوالے سے کام کریں انٹیٹینمنٹ پر کام کریں آئی ٹی پر کام کریں اس کے پیسے بہت زیادہ ہوتے لیکن اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے جنرلزم کی تو یہ ایک مشکل ترین فیلڈ ہے آپ اس کے اندر پیسے یا نام بنانا یہ آسان بات نہیں ہے نظر آتا ہے آپ کو کہ شاید یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن اتنا کوئی آسان نہیں ہے اتنے بڑے بڑے سام بیٹھے میں مارکیٹ میں آپ کس کو بیٹ کریں گے کسی ایک کو بھی آپ بیٹ نہیں کر سکتے آخر میں ایک اور ٹرک میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ شروع میں جب آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں کوئی بھی ٹاپک ہو آپ کا کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو آپ نے ویڈیوز کم از کم تین منٹ کی کرنی ہے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ پانچ منٹ سے اوپر آپ نے نہیں جانا اس کے بعد اگر آپ کام کرنا چاہتے حقیقت ٹی وی ہیدر ٹی وی فلانہ ٹی وی جو ٹی وی آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر آپ کو وائرل ویڈیوز ان کی ملتی ہے ملینز میں ان کے جاتے ویوز اور کروڑوں نہیں کروڑوں سے بھی زیادہ روپیہ کما چکے ہیں یہ لوگ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ جھوٹ بولیں جھوٹے تھم نیل بنائیں لوگوں کو اٹریک کریں سرکلز لگائیں ایروز لگائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ فلسطین فتح ہو گیا کشمیر فتح ہو گیا اگر آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں گے اگر آپ پیسہ ڈالرز کمانا چاہتے تو آپ کو یوٹیوب پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا پڑے گا جو میرا ٹارگٹ تین سالوں میں اچھیف ہوا یہ آپ تین مہینوں میں اس سے زیادہ حاصل کر لیں گے جتنے میں نے تین سالوں میں پیسے کمائیں اس سے زیادہ ڈالرز آپ کمالیں گے لیکن آپ کو یوٹیوب پر بیٹھ کر کھل کر جھوٹ بولنا پڑے گا آپ نے اپنی عزت بھی بچانی ہے دنیا بھی بچانی ہے آخرت بھی بچانی ہے تو آپ کو یوٹیوب پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولنا ہوگا پھر آپ کو اس طرح آہستہ آہستہ آڈینس آپ کو ملتی ہے میں نے اس سفر میں بہت سارے دوستوں نے میرا ساتھ دیا اچھا جب میں یوٹیوب شروع کیا تھا اس time لاہور میں اور اسلامباد کراچی میں جو کرنٹ افیرز کے یوٹیوبرز ہیں وہ بہت کام تھے گنتی کے شاید چار پانچ تن میں سے ایک میں بھی تھا میرے بعد بہت سارے لوگوں نے چینلز شروع کیے آج ان کے چینلز مجھ سے بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ کمارے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے چینلز پر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں غلط ملط تھم نیلز بھی بناتے ہیں لوگوں کو مسگائٹ بھی کرتے ہیں اور اچھے پیسے کماتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ٹرک دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے نام بنانا ہے تو جھوٹے اور طرح کے سلسنی خیز قسم کے تہل کا خیز قسم کے انکشافات والے تھم نیلز بنائیں تو آپ کو اس سے ارننگ بہت زیادہ ہوگی اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر سٹارٹ میں بالکل بھی ڈیپینڈنٹ منت رہے یوٹیوب کی انڈسٹری اب بہت بڑی ہو چکی یہ مارکیٹ بہت زیادہ ہے بہت لوگ اس میں اتر چکے اس میں آپ کو بیٹ کرنا دوسروں کو بہت مشکل کام ہے تو اس پہ ڈیپینڈنٹ مت رہے لیکن اپنے شوق کے لیے ضرور یہ کام کریں دوسر تیسرا مشہورہ بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل فون ہی استعمال کریں کیمرے وغیرہ پر فیلحال نہ جائے جب تک آپ یوٹیوب پر پرمنٹ نہ آ جائے جو کچھ بھی میں نے اس تین سار کے سفر میں فیل کیا جو میرا تجربہ ہے اور میرے ایکسپیڈینس ہے میری ابزرویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بطور صحافی رکھ دیا باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے آخر میں آپ سب لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ کوشش کروں گا کہ اس سال میں اس چینل کو کم از کم پانچ سال تک پانچ لاک سبسکرائبرز تک میں پہنچا سکوں یہ میری کوشش ہوگی باقی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ساتھ دینے کا اور ساتھ رہنے کا اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ